بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شیخ صاحب میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی انوگریشن پہ تھا لیکن بڑی اور بھی آپ نے باتیں کر دی میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے لوگوں کی زندگیاں آسان کیا اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کپیسٹی تھی اوفیشلز کی کرپشن کرنے کی وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کپیسٹی خاتم ہو گئی ہے جتنی بھی ہم نے جتنی بھی آپ ایکسپیرمنٹ کریں اپنے تجربے سے دیکھیں تو آج سے بائیس سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپلس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ کوئی گنجائشتی رکھی کہ پرچیاں چلیں یہاں کچھ چلیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپیٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپلس ہاسپیلس کے سسٹم کیے کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ٹرانسپیرنسی آگئی اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ دو منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے دیکھیں دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں مثل بڑے بڑے کانٹریکٹس کے پر کرپشن کی جاتی ہے مثل نیشنل ہائیوے آثورٹی اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو ملک کو نقصان پچھاتی ہے کہ اگر دوزار تیرہ کی کانٹریکٹس جو نیشنل این ایچ اے کے کانٹریکٹس سڑکوں پہ دے رہے تھے اور دوزار انکیس میں تئیس کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر اور ہم نے جب وہ کیلکلیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائیں گئی تو ایک ہزار ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا تو وہ یہ ساری چیزیں جیسی آپ ایٹ ٹینڈرنگ کرتے ہیں جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور جو سب سے بڑا اثاث ہے جو جا کے باہر میند کرتا ہے بارا بارا گھنٹے کام کرتا ہے اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان اکتیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کے کرم ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں جب تیل کی قیمتیں اسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوئے اس کی وجہ سے کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں پورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی منت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینبل ہے تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں ملک کا ہی فائدہ ہے انسانیت کا بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہا بارا بارا گھنٹے کام کرتے ہیں پیسے سیو کرتے ہیں گھر بھیجتے ہیں اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ائرپورٹ کے اوپر بچارے پھنس جاتے ہیں پھر جا کے جدر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں یہ جو شیخ صاحب انٹینئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور نادرہ کو بھی کہ آپ نے یہ مل کے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا یعنی آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا پاکستان کی بھی یہ جو سسٹمز مارڈن کر دی ہے کہ آپ کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں یہ جو ائرپورٹ کے اندر مسئلے آتے ہیں اور خاص طور پر لوگوں کو وہ بھی چلے جائیں گے سیکیور بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پچائے گا لیکن پاکستان کا جو فیوچر ہے نا اس پر ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہیں تو وہ جو گیپ ہے ٹریڈ گیپ جیسے کہتے ہیں وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹس سے آگے لے جائیں تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے ایک تو رمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں دوسرا ٹورزم پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ورائیٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر اور ٹورزم کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کی ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنائے اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورزم آ جاتا ہے ملک میں اس سے فائدہ نہیں ہوتا ٹورزم ملکیاں اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ریزورٹس چاہیے ہیں اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے سکردو کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ آپ سکردو آ سکیں گے نہیں تو وہ آکے بچارے یہاں پھستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلامباد میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری دو ہفتے کی چھوٹیاں ہیں ہم میں دو تین دنیا اسلامباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو مرس کردو جاؤں تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشل ہے جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے یہ اللہ کی ایک وہ اس نے ہمیں یہ توفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا پوشحال ہو سکتا ہے آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے دیکھیں یہ پولیٹیکل پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آئے آتے رہتے کوئی نئی چیز نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفرنس چلا جاتا ہے نو کانفرنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلال اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال پر کنٹرول کرتے تھے ایک ٹیلی فون کال پر ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف وہ لوگ برداشت نہیں ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے جو وارن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا صرف نقصان ہی نقصان ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو بچا رہے ہیں خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا لوگ بچا رہے ہیں کسیوں کی ٹانگیں نہیں ہیں بازیں نہیں ہیں کوئی پیرلائز ہو گئے جو بچے تھے یہ بوم اٹیکس جو ہوئے تھے اسی ازار لوگ ہمارے مار گئے لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے ہم تو دور تھے یہاں ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے جاں ڈرون اٹیکس وہاں جو تباہی میں چیوا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی زکاة دینے والے اوورنائٹ زکاة دینے والے بن گئے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ ہر چیز کی پوسٹ پورٹم ہوتی اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کو فائدہ پوچانے کیا کے لیے جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فورن پولیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے تو یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ میں نے منچن کیا کہ ایک میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو آپ دکھاؤں گا لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈراما ہو رہا ہے یہ ڈراما نہیں ہو رہا ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پوٹیک کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے ہیں کہ وہ کن ممالک یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے اس کی میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا میں یہ جو لوگ ان جانے میں سازش کا حصہ ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے ان میں سے جو ہماری ایلائٹ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا ایک ایک آدمی نمائندہ کو بلواؤں گا ان سے شیئر کروں گا بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیمنٹ ریل ہے اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے اور وہ ڈاکیمنٹ کے اندر ماضح ہے تو شیئر صاحب آج میں ہی ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ میں لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ مان جائے شکریہ وزیراعظم عمران خان جو کہ ای پاسپورٹ کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے کرپشن کم ہونے لگی ہے ہم نے سارے سسٹم کو جو ہاسپٹل کا تھا اسے ہم نے پیپر لیس کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس میں ٹرانسپرنسی آگئی ہے میرے پاس موجود ڈاکیمنٹ سینئر صحافیوں کو دکھاؤں گا جو لوگ ڈراما کہہ رہے ہیں ان کا مو بند ہو جائے گا مجھ پر حکومت بچانے کے لیے خود ساختہ خط کا الزام لگایا گیا جتنی سازش میں نے بیان کی خط میں اس سے زیادہ سازش ہے اور اکین جو بھی فیصلہ کریں دیکھیں کسی سازش کا حصہ نہ بنے وسیر اعظم عمران خان جو کہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں ڈاکیمنٹ سینئر صحافیوں کو دکھاؤں گا انہوں نے مزید اس حوالے سے کہا کہ جو لوگ ڈراما کہہ رہے ہیں ان کا مو بھی بند ہو جائے گا پارلمانی جمہوریت میں سیاسی بہران آتے رہتے ہیں موجودہ بہران کی سازش بہار سے کی جا رہی ہے دوسروں کے لیے ملکی مفادات قربان کرنا عقل مندی نہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ اس کی بتر مثال ہے ہم نے دوسرے ملک کے لیے اپنے ملکی مفادات قربان کیے آپ نے کچھ دیر پہلے مناظر دیکھے وزیر اعظم عمران خان جو کہ ای پاسپورٹ کے اجرا یہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے جو خطاب تھا اس کا آغاز اس لیے ایسے کیا کہ میں تو آج صرف ای پاسپورٹ کے بارے بات کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس بارے میں بات کی ہے تو اپنی سپیچ کے اینڈ میں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے اور جو ادم اعتماد کی اس وقت تحریک ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی بات چیت کی